آج پھر میں ایک بہت زبردست آپ بھائیوں کے لیے ایک حدیث لے کر رہا ہوں اور وہ اتنی بینیفیٹ ہے اتنی بینیفیٹ ہے واللہ قسم بللہ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہاں وہ اس حدیث پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تعلق قسم ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں نہیں جائیں گی اور لیکن اس کے اوپر ہمارا پورا پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان مبارک ہے وہ سچا اور سچا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہمیں اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤنٹ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے تو وہ حدیث ہمارے لیے بہت میینیفیٹ ہے اس حدیث کے راوی جناب سیدنا دلہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شخص ایک مرتبہ درود پاک یعنی درود ابراہیمی پڑتا ہے تو اللہ رب العالمین ستر اس بندے پر رحمتیں فرماتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جو انسان درود پڑتا ہے تو ستر مطبع فرشتے اس بندے کے حق میں رحمت اور برکتوں کی دعائیں کرتے ہیں اس بات کو آپ یاد رکھ لیجئے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جو ٹھڑی ہو سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ برگزیدہ فرشتے ہیں اور وہ ہر وقت ہمہ تن ہمہ وقت وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف لیتے ہیں اور تیسری جو سب سے بڑی بات ہے اللہ رب العالمین ایسے نیک لوگوں کی یا نیک شخصیت کی یا نیک ذات کی اللہ کبھی دعا رد نہیں کرتا تو جب فرشتے دعا کرتے ہوں تو اللہ کیا ان کی دعا کو رد کرے گا یہ جو فرمان میں نے آپ کو سنایا ہے یہ کس کا ہے یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمعہ کے لیے نہیں ہے جو شخص اس کو عام دنوں میں اور جس وقت بھی یہ درود ابراہیمی ایک مرتبہ پڑے گا اس کو یہ بینیفٹ ہوگا اس کو یہ فائدہ ملے گا اس کو یہ پیکج ملے گا اس کو یہ درود پڑے ہوئے کا عجر اور سواہ ملے گا فرشتوں کا اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بتائیں ہوئی ر رحمتوں کا وہ جو ہے نا فائدہ اٹھا سکے گا تو یہ اس حدیث کا حوالہ میں نے اپنے یہ بیک سیٹ پہ شو کر دیا ہے تو آپ بھی دیکھ لیجیے اس کو اور دوسری بات یہ ہے کہ